دوستو پی ایس ایل نائن میں بہت بڑے بدلاو ہو چکے ہیں کھلاریوں کے کوئیٹا گلیڈیٹرز کراچی کنگز اور ملتان سلطانز میں عدلہ بدلے ہو چکی ہیں کیونکہ نسیم شاہ اب ملتان سلطان میں آ چکے ہیں تو وہیں پر حسن علی کو کراچی کنگ میں بھیج دیا گیا ہے تو وہیں پر کراچی کنگز اماد وسیم اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے آ گئے ہیں تو دوستو آخر کار محمد آمیر کون سی ٹیم میں کھیلنے جا رہے ہیں یہ مکمل تفصیل تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان کے ریلیزنگ اور ریٹینڈ ڈرافٹنگ شروع ہو چکی ہے کھلاریوں کے ادری بدلی شروع ہو چکی ہے دوستو نسیم شاہ اور ریلی روسف کا تبادلہ ہو چکے ہیں ریلی روسف اس دفعہ کوئیٹا گلیڈیٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہیں پر نسیم شاہ ملتان سلطانز میں آ چکے ہیں تو دوستو یہی ہی نہیں بلکہ حسن علی بھی کراچی کنگز کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو وہیں پر کراچی کنگز اماد وسیم آ چکے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف تو دوستو جیان اس ٹائم بڑے بڑے بدلاو آ چکے ہیں پی ایسل میں محمد آمیر کی بھی بات کریں گے محمد آمیر دوستو آخر کون سی ٹیم میں آ چکے ہیں چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو محمد آمیر اس ٹائم کوئیٹا گلیڈیئٹرز کی طرف آ چکے ہیں کراچی کنگز کو اماد وسیم اور محمد آمیر نے چھوڑ دیا ہے اس ٹائم اماد وسیم بھی اس دفعہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں شداب خان کی کیپٹنسی میں کھیلیں گے تو وہیں پر محمد آمیر اب سرفراز کی کیپٹنسی میں کھیلیں گے تو دوستو جیان اس کراچی کنگز کو چھوڑ دیا ان دونوں نے تو وہیں پر نسیم شاہ ملتان سلطان میں آ چکے ہیں تو دوستو ابھی تو بڑے بڑے بدلاو ہو رہے ہیں پی ایسل کی ریٹینڈ اور ریلیزنگ ڈرافٹنگ میں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے محمد آمیر کوئیٹا گلیڈیئٹرز کو چیمپئن بنوائیں گے یا نسیم شاہ ملتان سلطان کو چیمپئن بنوائیں گے یا اماد وسیم اسلام آباد یونائٹیڈ کو چیمپئن بنوائیں گے یہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈا آپ کو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ